Welcome to android blend world youtube چینل دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہم نے گولڈوے کی اوپر ایک کورس سٹارٹ کیا تھا لیکن تین ویڈیو ہم بنا چکے تھے لیکن اس کے بعد کچھ میرا مائک کا پرابلم تھی تو اس لیے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہم نے گولڈوے کو پہلے انسٹال کرنا سیکھا اس کے بعد اس کو لاغن کرنا سیکھا اور اس کے بعد ایک اور اس کی سٹنگ تھی وہ کرنا سیکھا آج کی ویڈیو کے اندر چھوٹی سی بلکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے کوئی لمبی ویڈیو نہیں ہے بس ریکارڈنگ کی جب ہم گولڈوے کنسٹال کرتے ہیں اس کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے اس کے پہلے کچھ تھوڑی سی کچھ اوپشن بیسک یوزر ہوتے ہیں بیسک جیزیں ہوتی جن کو ہم نے چھوٹی سی سٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آج اس کے بارے میں سیکھیں گے اگے چال کے دیرے دیرے ہم اگے بڑھیں گے اوکے چینل پر نہیں ہوگا تو سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفکیشن اور پہ ضرور سیٹ کر دیں اور اگر آپ لوگ ہمارے چار گروپ ہیں جیشو کا بھی گروپ ہے انڈرویڈ برینڈ ورڈ کا بھی گروپ ہے انڈرویڈ کے لیے اور کمپیٹر کا بھی گروپ ہے آپ کو یوٹیوب کے اباؤٹ کے اندر فارم مل جائے گا وہاں پہ سارے کے سارے گروپ بھی مل جائیں گے جس کی انڈرویڈ بھی آپ نے ایڈ ہونا جائے کا فارم فیل کریں اور آپ کو ایڈ کیا جائے گا اوکے جنہیں آج کی ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اس وقت ڈیسٹ اپ کے اوپر مجود ہوں اور یہاں پہ میں جی پرس کرتا ہوں گولڈ وی آ گیا اب اس پہ اینٹر کرتا ہوں یہ پرس ہے جی تو یہاں پہ ہمارا گولڈ وی آپن ہو چکا ہے یہاں پہ جو سپیس کے لیف سیٹ پہ جو آلٹ کی ہوتی ہے اس کو سنگل ام پرس کریں گے صرف آپ نے آلٹ کی پرس کرنی ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ آپ نے f11 پرس کرنا ہے آلٹ کی نہیں پرس کرنی بلکہ آپ نے f11 پرس کرنا ہے میں f11 پرس کرتا ہوں ٹھیک ہے f11 پرس کیا آپ نے آلٹ کی جو میں دبائے ہے جو آپ کو بتائی تھی نہ وہ مجھ سے مستیک سے مجھ سے نکل گیا تھا اس لیے آپ نے گولوک اپن کر کے F11 پرس کرنا اس کے بعد آپ ایک بار رائٹ ایرو کرو گے ریکوڑ ٹیپ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ F11 کے بعد ایک بار رائٹ ایرو کیا تھا تو ہمارا فوکس ریکوڑ ٹیپ کی اوپر آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم ایک بار ٹیپ پرس کریں گے اب ہمارا سارا کام ٹیپ ٹیپ سے ہوگا ٹیپ ہے ٹیپ کر دوں اب یہ والا انچک بٹن دوستوں یہ کیا ہے میں اس کے لئے آپ کو نا کونسٹ آپ کو کلیر کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کو کبھی بھی چک نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو انچک رکھنا اب مالو دوستوں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں مطلب فر ایک زمپل گولڈوک کے اندر میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو میں ریکارڈنگ کی اوپر جیسے انٹر کرتا ہوں اور سٹارٹ ریکارڈنگ کی اوپر انٹر کر کے میں اپنا جو بھی میں نے ریکارڈنگ کرنی وہ بولنہ شروع کر دیتا ہوں جیسے کہ فر ایک زمپل سٹارٹ ریکارڈنگ کے اوپر میں نے سپیس یہ انٹر پریس کیا ساتھ ہی میں نے بولنہ شروع کر دیا ہیلو گائز کیسے ہیں آپ صوت فلانا 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 ٹھیک ہے اب مالو کہ وہ آڈیو جو میں نے ریکارڈ کی ہے گولڈوے کے اندر وہ میں نے دو منٹ کی کی ہے یعنی کہ ٹو منٹ کی میں نے ریکارڈنگ کی ہے اگر اس آفشن بھی دوستوں چک لگا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا جب وہ دو منٹ کی آڈیو میں ریکارڈے کر کے سیف کروں گا پھر جب اگر یہاں پر اس کی اوپر چک لگا ہوگا جب میں اس سیف والی جب ریکارڈنگ سٹاپ کر دوں گا اس کے بعد جب اس آڈیو کو پلے کروں گا تو وہ فیل جو ہے وہ میرے تین منٹ کی بنی ہوگی جب اس آفشن پر چک لگا ہوگا وہ ایسا کرے گا کیسے میں نے اس ریکارڈنگ کے اندر بولا تھا نا ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوست تو ہیلو گائز ہیلو سے پہلے وہ ایک منٹ کی نا میری سیلٹ آڈیو ریکارڈنگ خود بخود ہی ایڈ کر دیتا ہے یعنی کہ خود بخود میری سیلٹ وہ سیلٹ جو ہے نا وہ میری ایک ون منٹ کی میری ریکارڈنگ ہوگی تو ظاہر یہ بات ہے ہمیں اس کو پھر اڈیٹنگ کرنا پڑتا اس کو کاٹنا پڑتا ہے تو بہتر ہی ہے کہ ہم اس پر انچکی رکھیں اس کو کوئی بھی دوست چک نہیں دکھاتا یہ کسی کام کا اوپشن نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں یہ اوپشن اسی اوپشن کے بارے میں جو ہم نے پیچھے دیکھا نا انچک بٹن بھی آپ کی ریکارڈنگ سے پہلے جو سرٹ جو آڈیو ہوگے وہ کتنی سیکٹ کی وہ ون منٹ کی یہاں کی دفول میں 10 سیکٹ ہو دی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ون منٹ بھی رکھ سکتے ہیں بھی آپ کی اگر آڈیو 3 منٹ کی ہے تو اس 3 منٹ کی ون منٹ پہلے آپ کی کتنے سیکٹ یا کتنے منٹ کے پہلے وہ خود بخود آپ کی جو نا ساری 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 جو آڈیو وہ ریکارڈ جو ہے وہ خود بخود ایڈ کر دے ٹھیک ہے نا یہ اس کے عواجے سے ہے اس کو بھی ہم نے نہیں چھڑنا کیونکہ ہم نے اس کو یوز کرنے ہی نہیں آگے چلتے ہیں دوستو یہ کچھ اپشن ہمارے کام کی بلینڈ کی یوزو کے لیے نہیں ہے ان کو میں نہیں ڈسکس کروں گا اس کے بارے میں میں نے کبھی چھڑ چھڑ کی نا مجھے ان کے بارے بتا ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے دیفول میں جو اس کا ہے وہ ہی رنے دو ٹھیک ہے یہ بھی چیزیں جو ہے نا یہ سیٹڑ کے لیے ہمارے بلینڈ کے لیے نہیں ہے اس لیے ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے آگے ہے سیفٹی کی اب دوستو اس کا کونسیپٹ جو ہے نا وہ کیسے کلیر ہوگا اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک آپشن آگے ہے نا تو وہ آپ کو وہاں پر یہ آپ کا کونسیپٹ کلیر ہوگا وہ کیسے اب دیکھو مان لو کہ آپ نے نا ایک آڈیو رکورڈنگ کی یا ون منٹ کی ٹھیک ہے اب آپ نے ون منٹ کی رکورڈنگ تھی جیسے کہ فور اگزمپل میں ایک اگزمپل بتاتا ہوں کہ جیسے رکورڈنگ میں نے سٹارٹ کی سٹارٹ کی ایک بات میں نے بول دیا ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوست ٹھیک ہے ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوست ٹھیک ہے لیکن جب میرے رکورڈنگ ختم سٹاب ہوگی میں نے سوچا یار کہ میں نے جو ہے وہ ہیلو کی جگہ پہ اسلام علیکم کہنا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب دوست تو میں چاہتا ہوں یار یہ جو شروع میں جو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوست اس کو کاٹ کے اس کی جگہ پہ میں جو ہے وہ اپنا رکورڈ کر دوں اسلام علیکم ٹھیک ہے اب جب میں ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوست اس آڈیو کو سلیکشن کر کے وہ سلیکشن کیسے کرتا ہوں وہ تو ہم آگے سیکھیں گے نا ٹھیک ہے جب اس کو ہم سیلیکٹ کر کے ڈیلیڈ کریں گے نا ڈیلیڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اسی جگہ پر جب میں نیو رکورڈنگ وہ اسی جگہ پہ جو میں نے کٹ کی ہے اسی جگہ پر جب میں نیو رکورڈنگ کروں گا نا کہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست اب سب دوست کی اوپر جب میں پہنچوں گا نا تو یہ ہمارا گولڈ ویل ہمیں وہ پیم 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 کی آواز دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کی جتنے آپ نے آڈیو کاٹی تھی اتنا آپ نے رکورڈنگ کر لی ہے تو وہاں بھی وہ رکورڈنگ پھر خود بخود ہی انڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ اوپشن ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا جب ہم اگلے والے اوپشن کو دیکھیں گے تو آپ اس کو انچاک کی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو اگر چلتے ہیں یہ دفول میں فینش سٹاپ رکورڈنگ کے اوپر یہ دیکھو میں ایک منٹریکورڈنگ اوپشن کنٹرول کیسے ٹھیک ٹھیک ہوں اپنے چک ہی رکھنا ہے تاکہ جب آپ ویڈیو آڈیو کو سٹاپ کریں تو اس کے سٹاپ کے اینڈ پر یہ گولڈ ویڈ آہ آپ کا خود بخود فینش ستیمو ای ایڈ فینش انڈ لگا دے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اسی پر رکھنا اس کو نہیں چھڑنا اس کو اگر آپ کے پاس انچاک ہو اس کے اوپر چکر لگا کر رکھنا ٹھیک ہے آگے ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس چیک ہوگا کہ اب ہوگا کیا جب بھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کر کے سیف کریں گے نا تو جب آپ سیف کی اوپر کے لیے کرو گے تو یہ بہا بار آپ سے اگر یہ اوپشن چیک ہوگا تو یہ بہا بار آپ سے پوچھے گا آپ کون سے فورمیٹ میں سیف کرنا چاہتے ہیں ایم بی تری میں ایم فور میں یا واغ میں جو جو فورمیٹ ہوتے ہیں یہ بہا بار آپ سے پوچھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہا بار آپ سے پوچھے تو آپ اس کو چیک کرنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں نہیں پوچھے ایک جو ہم جو اس کی نیچ وڈی کو ہم سٹنگ کریں گے تو اس کے اندرے ہم یہ چیز ذرا اور ہمارا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے مطلب یہ کہ یہ بہت بار آپ سے پوچھیں یہ نہ پوچھیں کہ آپ کونسی فرمیٹ میں آٹیو کو سیف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو فیلی اس کو انچک کر دی اس کو انچک کر دیا سپیس پریس کر کے آگے چلتے ہیں یہ بہت زبردارس اپشن ہے ڈی سی آر اس کے اوپر آپ نے ضرور چک لگانا ہے وہ کیسے میں نے چک لگا دی اب یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم گارڈ وے کے اندر اگر یہاں پر چک ہوگا تو ہم گارڈ وے کے اندر جب ریکارڈنگ کریں گے نا تو ہماری جو نوائس ہوتی جو ہمارے سانسوں کے آواز ہوتی جیسے کہ کبھی کبھی گرمیوں کے اندر ہمارے بیکراؤن پر پنکھاں چار رہا فین چار رہا ہوتا ہے یا ہم کوئی کوئی دو سے بھا کے آیا ہوتے ہیں تو جو اس طرح کے جو سانسیں ہوتی ہیں نا یہ ان کو خود بخود ہی وہ رموف کرتا ہے ان آوازوں کو وہ ریکارڈ نہیں ہونے دیتا ہے اس کے اوپر آپ ضرور چک لگا کر رکھیں ٹھیک ہے آکے چلتے ہیں آٹو سیف کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی ریکارڈنگ آپ سٹاپ کریں تو وہ خود بخود ہی آپ کی سیف ہو جائے آٹومیٹک سیف ہو جائے تو زیادہی بعد ہی کوئی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ زیادہی بعد ہم چاہیں گے ہم خود سیف کریں اس کا نام دے کر یا کچھ بھی ہم نے جو اس کے اندر اڈیٹ نہیں کریں اس کا نام دیں اس کے بعد خود سیف کریں میں سے کہ اس کے لیے اس کو انچک کر رکھوں گا چک ہوتا ہے آکے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی یہ ہمارے کام کرنی ہے یہ بھی ہمارے کام کرنی ہے اس کو بھی ہم سکیپ کریں گے یہ اس کو بھی ہم نہیں چھڑیں گے آگلا جو آپشن ہے یہ ہے وہ سب سے مین اوپشن ٹھیک ہے یہ جن ڈیفال میں بونڈن کی اوپر سیلیکٹ ہوتا ہے ہم ڈون ایرو سے یا آپ ایرو سے اس کو کریں گے آن بونڈن کی اوپر یہ میں نے اپ ایرو تو بھائیا یہاں اس نے کہا بولا آن بونڈن اس کا مطلب یہ سٹارٹنگ میں جب ڈیفال میں نے یہ ایک دفعہ میں ڈون ایرو کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی اوپر سیلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں رکھنا آپ نے آپ ایرو پریس کر کے انڈ بونڈن کی اوپر سیلیکٹ رکھنا ہے کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریکارڈن جب کریں تو وہ لا محدود ریکارڈنگ ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بس ہم نے اگر نیچے والے آرشن کے اوپر سیلیکٹ ہوگا تو وہ آپ سے پوجھے کہ آپ نے ریکارڈنگ کتنی مطلب منٹ کی کتنے گھنٹے کی یا کتنے ٹیمپ کی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس لیے ہم نے انلیمیٹڈ ریکارڈنگ کبھی کبھی ہم کرتے ہیں اس لیے آپ نے اس کو انڈ بونڈنگ اوپر رکھنا ہے وہ جو اوپر آپ نے آفشن دیکھا تھا آپ نے سکوٹی والا ٹھیک ہے نا وہ آفشن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا انڈ بونڈنگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو انڈ بونڈنگ کر دیں گے تو وہ جو میں نے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہے نا کہ اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست تو پھر اگر یہاں پر یہ انڈ بونڈن ہوگا پھر وہاں پہ وہ پی پی کی آواز نہیں دے گا ٹھیک ہے آگے ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سٹنگ ہوگی ہم اوکے کر دیں گے سپیس پریس کر کے اس طرح آپ ریکارڈنگ کے سٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ گروپوں میں جنڈنا چاہتے ہیں ٹیلگرام چینل ووٹس اپ ٹین کو ضرور فولو کریں اور فارم بھی میں نے یوٹیوب کے اب آوٹ کے نور دیا ہوئے چاہتے آپ لوگ گروپ میں مجھوڑ سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی ہے لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازہ دیں اللہ حافظ